اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پاؤں نہیں تھا جب سلطان نے اس سے چکور کی قیمت پوچھی تو اس شخص نے اس کی قیمت بہت مہنی بتائی سلطان نے حیران ہو کر اس سے پوچھا اس کا ایک پاؤں بھی نہیں ہے پھر بھی اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں بتا رہے ہو تو وہ شخص بولا اس چکور میں بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن ایک خوبی یہ ہے کہ جب میں چکوروں کا شکار کرنے جاتا ہوں تو یہ چکور بھی شکار پر ساتھ لے جاتا ہوں وہاں جال کے ساتھ اسے بانگ لیتا ہوں تو یہ بہت عجیب سی آوازیں نکالتا ہے اور دوسرے چکوروں کو بلاتا ہے اس کی آوازیں سن کر بہت سے چکور آ جاتے ہیں اور میں انہیں پکڑ لیتا ہوں اور اس چکور کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے سلطان محمود نے اس چکور کی قیمت اس شخص کو دے کر چکور کو زبا کر دیا اس شخص نے پوچھا کہ اتنی قیمت دینے کے باوجود اس کو کیوں زبا کیا سلطان نے اس پر تاریخی الفاظ کہے اور وہ یہ تھے جو دوسروں کی دلالی کیلئے اپنوں سے غداری کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے سلطان محمود غزنائی بہت نیک اور بہادر تھے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور لوئیس لان این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا با معنی خدا